بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم نساب میں خواجہ حیدر الیاتش کی دوسری غزل کے پہلے تین اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے شیر نمبر ایک ہے یہ عرضو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبلے بے تاب گفتگو کرتے سب سے پہلے الفاظ کے معنی دیکھئے عرضو کا معنی خواہش گل کا مطلب پھول روبرو سامنے بلبلے بے تاب بے چین بلبل اس شیر میں شاعر ایک حسرت کا اظہار کر رہے ہیں یعنی میری یہ خواہش تھی کہ تجھے یعنی اپنے محبوب کو گلاب کے پھول کے سامنے بٹھاتا ہم اور بلبلے بے تاب گفتگو کرتے پھر میں اور بلبلے بے تاب تم دونوں کے بارے میں یعنی میرے محبوب اور گلاب کے پھول کے بارے میں ہم گفتگو کرتے تو یہاں اس شیر کے اندر شاعر نے بلبل اور گلاب کی محبت کی شیری روایت کا استعمال کیا ہے عزیز طلبہ اردو کی شیری روایت میں بلبل کو گلاب کے پھول کا عاشق سمجھا جاتا ہے اور جب خزاں کا موسم آتا ہے سارے پھول جب مرجا جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں تو بلبل آہوزاری کرتا ہے بلبل تکلیف کا اظہار کرتا ہے اور اس کی بے چانی میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جب بہار کا موسم واپس آتا ہے تو بلبل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہتا تو یہاں شاعر نے ایک حسرت کا اظہار کیا ہے کہ کاش ایسا وقت آتا کہ میں اپنے محبوب کو گلاب کے پھول کے سامنے بٹھاتا ادھر اپنے محبوب کا عاشق یعنی میں بیٹھتا اور دوسری طرف گلاب کے پھول کے عاشق یعنی بلبل کو بٹھاتا پھر میں اور بلبل دونوں اپنے اپنے محبوب کی خسن و جمال کی بات کرتے ہم ایک دوسرے کا موازنہ کرتے تقابل کرتے مقابلہ کرتے کہ کون زیادہ حسین محسوس ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے حسرت پوری نہ ہونے والی خواہش کو کہتے ہیں تو اس لئے شاعر نے یہاں حسرت کا ادھار کیا یہ عارضو تھی یعنی یہ حسرت تھی یہ میری ایک خواہش تھی مجھے میرا محبوب میسر نہیں ہو سکا اور بلبل کو اس کا محبوب یعنی گلاب کا پھول میسر نہیں ہو سکا اس لئے میری یہ عارضو میری یہ خواہش مکمل نہیں ہو سکی میری یہ عارضو پوری نہیں ہو سکی کہ میں اپنے محبوب کو اور بلبل کے محبوب کو آمنے سامنے بٹھاتا اور ہم دونوں پھر دونوں محبوب کی حسن و جمال کی بات کرتے اسی طرح ایک اور شاعر نے اندلیب کو یعنی بلبل کو ایک اور شعر میں اپنے محبوب کے ساتھ اپنے محبوب کی جدائی پر آہوزاری کرنے کی دعوت دی ہے شاعر کہتا ہے آہ اندلیب مل کے کریں آہوزاریہ تو ہائے گل پکار میں چلا ہوں ہائے دل یعنی اے بلبل آہ ہم دونوں مل کر روتے ہیں تو ہائے گل پکار تو اپنے محبوب گلاب کے پھول کو پکار میں چلا ہوں ہائے دل اور میں اپنے محبوب کو پکارتا ہوں جو میرا دل تو لے چکا ہے مگر وہ کسی طرح میرا نہیں ہو سکا عزیز طلبہ یہاں ایک اور بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اردو میں شاعروں نے بہت زیادہ اپنے محبوب کو گلاب کے ساتھ یا گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ بارخہ تشبیح دے رکھی ہے جیسے میر سکی میر کا ہی ایک شیر ہے نازکی اس کلپ کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اسی طرح زکی کیفی صاحب نے اس سے آگے کی بات کی ہے کہتے ہیں کہ کس طرح پھول سے تشبیح تجھے دوں ہے دوست پھول بھی کھل کے تیرا نقشے کفے پا ہوتا ہے یعنی اے میرے محبوب میں تجھے پھول سے کس طرح تشبیح دوں پھول بھی جب کھلتا ہے تو وہ تیرے پاؤں کے نشانات کے برابر بھی نہیں ہوتا تو تو پھول سے بہت زیادہ حسین ہے تو اس شیر میں شاعر نے اپنی ایک پوری نہ ہونے والی عارضو کا اظہار کیا ہے کہ اے کاش مجھے میرا محبوب محبوب میسر ہوتا بل بل کو اس کا محبوب گلاب میسر ہوتا اور ہم دونوں تم دونوں محبوب کو آمنے سامنے بٹھا کر ہم تمہارے حسن و جمال کی باتے کرتے ہیں لیکن چونکہ مجھے میرا محبوب حاصل نہیں ہو سکا گلاب کو بل بل کو اس کا محبوب حاصل نہیں ہو سکا تو اس طرح میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی شیر نمبر دو پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا زبان غیر سے کیا شرح عارضو کرتے پیامبر قاسد پیغام رسان یا پیغام پہنچانے والا میسر حاصل زبان غیر کسی دوسرے کی زبان اور شرح عارضو خواہش کا اظہار تو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ پیغام پہنچانے کے لیے اگر مجھے قاسد نہیں ملا تو یہ تو اچھی بات ہے کسی دوسرے کی زبان سے ہم اپنے دل کی خواہشات کا اظہار کس طریقے سے کر سکتے تھے کیسے کر سکتے تھے اس شیر کے اندر قاسد کی شہری روایت کو استعمال کیا گیا ہے بہت سے شعران قاسد کی شہری روایت کو اپنے کلام کے اندر استعمال کیا ہے جب انسان خود اپنے محبوب تک اپنے دل کی بات نہیں پہنچا پاتا تو وہ خط کی زبانی کسی قاسد کے ذریعے اپنے دل کی بات اپنے محبوب تک پہنچاتا ہے لیکن ایسے حالات میں ایک معتبر انسان کی ضرورت پیش آتی ہے ایک قابل اعتبار انسان کی ضرورت پیش آتی ہے جو ہمارا پیغام ہمارے محبوب تک لے جائے لیکن ہماری اس محبت کی بھنک بھی کسی کو نہ لگنے دے تو اس صورتحال میں انسان خوب سے خوب تر کی بدنامی کا باعث نہ بنے رسوائی کا باعث نہ بنے تو شاعر کہتا ہے کہ میں خوب سے خوب تر کی تلاش کی لیکن مجھے ایسا کوئی انسان نہیں ملا جس پر میں آنکھیں بند کر کے احتمال کر سکتا تو لہٰذا مجھے اگر کوئی پیغام بر نہیں ملا تو اچھی بات ہے میں کسی دوسرے کی زبان سے اپنے دل کی بات کا اظہار کیسے کر سکتا تھا تو یہاں پر شاعر اپنے آپ کو ایک تسلی بھی دے رہے ہیں کہ اگر مجھے اس کام کے اندر ناکامی ہوئی ہے تو یہ دراصل میرا فائدہ ہی ہے میں جن جذبات سیلیبریز ہوں کی آپ دوسرے کی زبان ان جذبات کی صحیح ترجمانی کر سکتی تھی ہر کس نہیں کر سکتی تھی تو اس لیے یہاں پر شاعر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں اور شاعر دل کی بات کہنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن کیونکہ ان کو قاسد نہیں ملا تو اس لیے ان کی دل کی بات اس کے محفوطت نہیں پہنچ سکتی تو اردو کے بہت سے شعران نے قاسد کی شیری روایت کو اپنے اشار کے اندر استعمال کیا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا قاسد نہیں یہ کام تیرا تو اپنی راہ لے اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے اسی طرح ایک اور شاعر وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ قاسد جب واپس لوٹ کر آئے گا چونکہ انہوں نے بھی قاسد کی شیری روایت کو استعمال کیا ہے کہتے ہیں جب میں جانتا ہوں کہ قاسد جب لوٹ کر آئے گا تو میرے محبوب نے اس کو کیا جواب دیا ہوگا میں اور ایک اور شاید نے کیا خوبصورت الفاظ میں اس تسلیس کی اکاسی کی ہے کیا جانے کیا لکھا تھا اسے استراغ میں عمومن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو محبوب ہے اس کو اپنی ناموس اور اپنی عزت کی بہت پرواہ ہوتی ہے لہذا اگر محب یعنی عاشق اس کو محبوب عموما قاسد سے ناخوش ہوتا ہے جو محبت کے امکانات ہوتے ہیں وہ بھی قاسد کے آنے کی وجہ سے یعنی ایک تیسرے انسان کے آنے کی وجہ سے وہ نفرت میں تبدیل ہو سکتے ہیں تو شاعر کہتے ہیں کیا جانے کیا لکھا تھا اسے استراغ میں قاسد کی لاش آئی محو محر بھی ہیں آوارا کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جس تجور کرتے محو محر چاند اور سورج مح ماہ کا ماہ کو مختصر کر کے لکھا گیا ہے اور محر سورج کو کہتے ہیں آوارا دربدر پھرنا حبیب محبوب جس تجور خواہش آرزو تو اس شیر کے اندر شاعر نے انسان کے داخلی رویے پر روشنی ڈالی ہے حضی طلبہ انسان جب اندرونی طور پر خوش ہوتا ہے تو وہ انتہائی سوک کے عالم میں بھی اپنے لئے تسلی اور سکون اور خوشی کا سامان کر لیتا ہے لیکن انسان جب داخلی طور پر اداس ہوتا ہے یا وہ نظر آتی ہے تو یہاں شاعر نے انسان کے داخلی رویوں پر روشنی ڈالی ہے اور داخلی اور خارج حالات کا تعلق بیان کیا ہے کہ انسان اگر اندرونی طور پر خوش ہے تو باہر کے حالات بھی اسے بہت اچھے اور بہت مصبت نظر آتے ہیں لیکن انسان اگر داخلی طور پر ٹوٹا ہوا ہے انسان داخلی طور پر اداس ہے ناراض ہے یا کسی صدمے سے دوچار ہے تو اسے باہر کے دنیا بھی بہت عجیب لگتی ہے اور سوگ میں ڈوبی ہوئی لگتی ہے اس کے عام اور سادہ سے مثال ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے عید کے دن قریب ہیں تو ہر طرف عید پر خوشیوں کا منظر نظر آتا ہے لیکن وہ انسان جس کا کوئی عزیز جس کا کوئی اپنا اس سے بچھڑ گیا ہے اس کے لئے وہ عید عید نہیں بلکہ وہ کسی سوگ سے کم نہیں ہوتی تو لہٰذا یہاں پر شاعر نے انسان کے داخلی اور خارجی حالات میں تعلق بیان کیا ہے اسی طرح کتنی نادیدہ تمناوں کی حسرت لے کر چاند ہر روز اندھیروں سے گزر جاتا ہے یعنی شاعر محسوس کرتا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کی جستجو میں دربدر پھرتا ہوں سرگردہ ہوں تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی حبیب کی جستجو میں دربدر پھرتی ہے تو یہاں پر ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین پر میتنہ ہوں اور آسمان پر چاند اکیلہ ہے جو اپنے کسی محبوب کی تلاش میں آوارہ پھر رہا ہے پھر اگور شاعر نے سورج اور چاند دونوں کی گردش کو دونوں کی آوارگی کو اپنی داخلی حالات کے ساتھ تشبیح دی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بے جواز نہیں محر ماہ کی گردش کسی کی چاہ انہیں در بدر پھر آتی ہے یعنی یہ جو سورج مشرق سے نکل کر مغرب پوری پورا دن یہ آرہ گردی کرتا ہے یہ چکر لگاتا ہے زمین کے گل یا چاند اپنی روزانہ سمتے تبدیل کرتا رہتا ہے تو ان کی یہ گردش دراصل ان کے محبوب کی وجہ سے ہے جو ان کو مل نہیں پا رہا اور یہ اس کی چاہ میں صبح سے شام کرتے دکھائی دیتے ہیں اسی طرح ناصر قازمی اپنے ایک شیر میں انہی داخلی اور خارجی خالات کی تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے یعنی اداس تو میں ہوں تو پھر یہ مجھے شہر اتنوں اتنا اداس نظر آتا ہے اتنا ویران نظر آتا ہے عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم نے حیدر علی آتش کی دوسری غزل کے پہلے تین اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حیدر علی آتش کی غزل کے باقی اشار سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی